اللہ کی رضا پر جو عورت راضی رہتی ہے اللہ کی رضا تے راضی رہن دیئے دو بیویاں پہلی بیوی سارا تے دو بیوی حاجرہ پیغمبر کی بیویاں دونوں دونوں پہلی بیوی سارا کہن دیئے پیار ابراہیم جی اس بیویاں گھروں کٹ دیو ناما چاہی نیت تھے اس نامیڑا گزارا کٹھا نہیں ہو سکنا فرمایا کی کراں کے نکلا لو گھروں اسنوں کڑو اسنوں دور جنگل جا کے چھوڑ دیو خلیل اللہ نے فرمایا حاجرہ تیاری کر اسماعیلہ بھی تیار کر دو میں ماں بیٹا تیار ہو گئے ملک فلسطین تو نکل پہ چل دیاں چل دیاں اتھے جاں پہنچے جتے آج کل مکہ شریف بیت اللہ ہے خلیل اللہ نے ڈاچی بٹھائی آجرہ مائی نو اتھا ریا پتر نو گود ویجتا نبی گل نہیں کی تھی اٹھنی اٹھا کے ٹربے عزت والی شانہ والی مقام والی خلیل اللہ دی زوجہ نبی دی ماں دیمی آواز نلکہ دیئے یا نبی اللہ اتھوں لے کے نکلیوں سارے سفر ویج بھی بولی نہیں ان بھی جرت نہیں پر بار بار دل ویچ گلب ہی کھٹک دیئے اتنا پچھڑا چانیاں اے جڑا اتھے چھوڑ کے جاریاں میں جنگل ویچ نہ کھانا میں نہ پینہ میں نہ مکانے نہ نہ جھگیئے کوئی آسرا نہیں اس عورت دے کھانتے میں نوی تھے چھوڑ کے جارے ہو اے تے دسو نائج کیوں پہ کر دی ہو اللہ دے نبی دی اکھا چوہ سو ہو گئے پیغمبر رو پہ نبی سنہ فرما حاجرہ نراز نامی اے سارا دی گلنیاں تیرے جئی بیوی اسماعیل جیا پتر جرہ رب نے بڑا پہ وجہ دیتا ہوئے نوے سال دی عمر ہو گئی اسی نبی دی اللہ نے پتر دیتا ہے حاجرہ اے بڑا پہ وجہ رب نے دیتا ہے کون چھوڑ دائی اپنیاں مرضیاں میں جدائی میں ہی جان میں برداشت کے میں کراں گا لیکن راج نامی بھلیے لوگیں محسوس نہ کریں اتھے چھوڑن وچ نہ مرضی میری یا نہ سارا دی مرضی یا اکے پھر کیوں چھوڑے جا رہے ہو فرما ہے بی بی اتھے چھوڑن وچ میرے رب دا منو حکامے میرا اللہ یہ چاہتا ہے وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے تجھ سے بھی آزمائش لینا چاہتا ہے کہ کہاں تک ہم ثابت قدم رہتے ہیں بے سروسوانی کے عالم میں غریبی کے عالم میں بھوک کے عالم میں اللہ نے کام قید و بند کروا کے وطن سے تمہارے بھوک دے کر تمہاری جانوں سے تمہارے مال سے ہم تمہیں آزماتے ہیں دیکھتے ہیں تم کتنے مضبوط ہو کتنے کبھی ہو فرما ہے حاجرہ نراز نامی میرا اللہ چاہتا ہے میں چھوڑا اے سوڑے ہو پھر حیثت اللہ اخنانہ انہوں میں جو عزت دیتی ہے حیثت دیوے بڑھنے نہیں تھے آنکے جب انسان اس مقام پر بہن جائے جدو خلیل اللہ نے کیا میرا اللہ چاہتا ہے عزتہ والی شانہ والی مقام والی ماں اگو بول کے کہن دیئے میرے سرطاج جتنی گلک ہے بیٹھیاں بس معاف کر دے میں انہوں اگو نہیں بولا گی انہوں توں چلا جا میں جانا تے میرا رو جانے اب میرا اللہ یہ چاہتا ہے تو پھر مجھے کیا اعتراض ہے بس بس بالے کی مرضی ہے ٹھیک ہے بس ان جڑی پچھ بیٹھیاں اس نہیں معافی اگو نہ پچھتی جو بول بیٹھیاں بس بہربانی کریں خلیل اللہ ربنا پیغمبر ہیں نراز نامی جو پچھ بیٹھیاں جڑی گلکی تھی ہے اے بس کار بیٹھیاں اس نہیں معافی چانی اور اگلا معاملہ میرے رب کا ہے آئے آئے نہ کھانا نہ پینا نہ سایا رب دے تکیت بہ گئی آئے 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 جدو عزتا والی فرما بردار بیوی دے جملے خامند سنے اب نبی تھے نا آئے آئے پیغمبر نے بھی ہاتھ اٹھا لیے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی ربنا انی اسکلت من ذریتی بواد غیر زیزرین ہند بیتک المحرم ربنا لیقیم السلاة فاجعل افئدتا من الناس تأویی الیہم وارزقهم من السمرات لعلہم یشکرون میرے رب تکنا میں کوئی قصر چھوڑی تد آکھا میں کوئی آکھا میں کن چھوڑا زنانی ہوتے جائی کوئی نہیں تد آکھنا میں ڈھیل نہیں آلائی تے اے 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 اوڑا میری زنانی نی گال سننا نا پیا میں اے ساں جب تینہ نا گئے دائی نہ تے ای بھی چپ کر گئی میں بھی تینہ رضا تے راضی تے میری بیگم بھی تینہ رضا تے راضی پر مالکہ اوڑا گال وچ اوڑا تینڈی جے آگئی تا اوڑا میں بھی بے باسہ اے بھی چپی اوڑا ساڑی الْتِجا تینڈی بارگاہ وچ جب یہ یہ ایمان ہو جائے نا کہنا جو پہ گئے ہو ماں پیچھے کار چھوڑے نہیں اللہ نہیں کرے نا اللہ کہنے کرے نا تو اکبار ہی کارتا سہی نا میں ڈے واسطے کو جو اکبال میں تا نہیں ہے کہ خود ہی کو کار بلان دیتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود بوچھے بتا تیری رضا کیا ہے وہ تا پوچھنا بیا لیکن تو ہی کچھ کارتا سہی نا کرنا ہی کچھ نہیں گل ہی نا پہ کرنا مالک نہیں باتتا کو جی میں غریب ہاں بادشاہ میں غریب ہاں میں غریب ہاں وہ چھوڑ غریبی نے رومنے ہیں رومنے ہیں کہڑا تو غریب ہے میں نے انہوں نے جے پچھ لکھر بے منڈے بے نتفاد بھی آنا میں غریب ہاں اے جننے پترا افسوس افسوس تیری انہوں نے غریبی تو اس وجہ تو نا کتنا بینک بیلنس کو نہیں عزتنا شامی روٹی تا لبنی پہ یا نا غریبی کےڑی یا جلیا غریبی تک نہ نہ کھانا نہ پینا تھوڑا جیا جواں داٹا کچھ خجوراں یا چوہرے تھوڑا جیا پانی چند دن مای سہبہ نے کھا دا ختم ہو گیا اور بے سرو سامانی دے عالم وچ خلیل اللہ دعا کر کے نکل گئے میرے یا ربہ تک دا پیا میں میں اپنے بیوی بچے نوٹھے چھوڑ کے بیا میں نہیں تیرے حکم دے تیت جتے نہ کھانا نہ پینا نہ سایا بے سرو سامانی دعالم بے غیر زی زرین او زمینے جتے کچھ بھی نہیں آنے یعنی ظاہری طورتے بھی میں کچھ دیکھنوں بے وینا تی اگو بھی نا امید کوئی نہیں آنے کیونکہ چھاہ جتے کونی جتے چھوڑی وینا یہ بے سرو سامانی کے عالم میں ہے میرے یا ربہ کچھ بھی نہیں آنے میری التجائے بھی اے کدھ رہنہ ہوئے کہ انا تے بھوکھاوے تے مہچ اتنا شکری نکل جائے نا نا میری یا ربہ جو آلت بھی ہی نا تے روے میری اولاد نو اپنا شکر گزاری رکھی پیغمبر کی پہلی دعا آئے میری اولاد کو اپنا شکر گزار رکھنا میری یا ربہ شکر گزار رکھی تے نا لے دو جی کا لے وے ان میں تا دو چار دنا دی روٹی اتنی میری تو بھی کئی دیکھے وینا باؤں ان پچھوئی نا دا کی بڑھے گا اے تُو ہی جانے تے اے جاننا پر میری دعا بھی میری یا ربہ انہوں کھان واس تے رزق بھی دے بھی ان معاملہ تے نا نا تُو جا کھا چھوڑی نا میں چھوڑ دی تے ان توں جان دے ان جاننا میری زوجہ بھی یہی کہہ رہے خلیل کہہ رہے میری زوجہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ خلیل اب تم چلے جاؤ میں جانوں میرا رب جانے میں بھی تے ندے راضی میری گارالی بھی تے رہتے راضی ان معاملہ تے ندے آگئی اے میری یا ربہ اپنا شکر گزار بھی رکھی میری یا بچیا نو کھان واس تے رزق بھی دے بھی تے نا لے ما پتر دوے کلے نی انج نا ہووے کی نا نو کلے آوے کہ کوئی نا تے حملہ ور ہو جائے زیادتی ظلم کرے اگر کوئی تیری مخلوق وچوہور کوئی در پھردہ ٹردہ آ جائے انج کری نا آن والے دے دل وچ میری اولادی محبت بیدا کر چھوڑی یہ تین دعائیں پیغمبر نے کی حضرت خلیل اللہ تین دعائیں ایک تو ان کو شکر گزار رکھنا دوسرا ان کو رزق دینا تیسرا ان کے کہ اپنے بندوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالنا کوئی آوے تے نا کلیاں تاکہ انہ اللہ ظلم زیادتی نہ کرے انہ اللہ محبت کرے احساس کریں ان کا کہ یہ پردے سیدھر بیٹھے ہیں مصابر بیٹھے ہیں تو یہ نہیں کوئی لشکر لے کر چر دوڑے ان پر مارنے کے لئے یہ تین دعائیں فرما بس سوڑے آن تو ٹر جا ان میں جانا تے میری بندی جانے چند دن کھا دا پیتا راشن مک گیا ان ماں فاکا در فاکا بھوک در بھوکا کچھ نہ کھا دا جدو زیادہ دن ماں نے کچھ نہ کھا دا پانی مک گیا آٹا مک گیا کھجورا مک گیا ان کچھ بھی نہیں ان ماں فاکا در فاکا جدو ماں نے کچھ نہ کھا دا تو جنابے حضرت حاجرہ پاک دے جس مبارک سینہ مبارک دے اندر دودھ بھی خوشک ہو گیا جدو دودھ خوشک ہو گیا ماں دے بھکے رین دی وجہ تو ان پتر نو دودھ نہ ملیا کیونکہ اسماعیل پاک ماں دا دودھ نوش فرما دے سن جدو بچے نو دودھ نہ ملیا ماں سینہ بے قرار ہو گئی او ماما دے بے عدبو سبجیو اے ماں نے تو تے میں بڑے بھستاخ ہوئے نیا بڑے ہو کے یہ ماں ہے جو بھک خود بھکی رہتی ہے پیاسی رہتی ہے اپنے بچوں کا سوچ دی ہے جدو ماں تکیا کے پتر نو دودھ نہیں پیا ملدا ان جا ماں تے کدھر جا ماں ماں حضرت اسماعیل پاک نو ایک پتھر دے سائے ٹھا لٹا کے خود بے تابیدی آلم جو دوڑ پئیاں سبا تے دوڑا کدے مروا تے جان جلیاں تے جناب دیوانیا مانگو ماں پئی دوڑے آئے کوئی آسرا لب جائے کسے نو آواز دے ماں کوئی چیز نظری آ جائے میرا پتر کی درے میں دنیا تو ٹھر نہ جائے میری تے خیرے میں چند دن اور گزارا کر لما گی اے ماں سو میں نو دودھ چاہی دے خوراک چاہی دیئے ماں دیوانا وار پئی دوڑے قدرت دی آواز آئی فرشتی اوزرہ زمین ول جھاتی مارونا تک کو کون پئی دوڑ دیئے میری عربہ ابراہیم دی بیوی اسماعیل دی ماں دوڑ رہیے تیری ولیا دوڑ رہیے تیری بندی دوڑ رہیے فرمایا کلم جی میرے مالک جلتی کر لو تے لکھ لے حاجرہ دے پھیرے کن پئی دوڑ دیئے مولا صرف پھیرے لکھر نے فرما نہیں نہیں دوڑ بھی لکھنا کتھے جلتی دوڑ دیئے کتھے آستا میری عربہ پتر واسطے پئی دوڑ دیا فرمایا فرشتی او میں نو پتہ ہے جدو میں آدم نو بڑا تو سائی کیا سینا مولا جی اپنی عبادت واسطے پیدا کرنا چاہنا ہے نکر آدم نو پیدا اسی تھوڑیاں تیری عبادت واسطے تے میں تو نو کیا سینا جو کچھ میں جاننے کالا انی آلامو مالا تالمون تو ساتے کیا سی آدم فسادی ہووے گا جھگڑا لوو ہووے گا ایک رخ تصویر دا تکیا اگلی گل میں نو پتہ سی جو میں جاننے تسی نہیں جاندے فرشتی او میں نو بھی پتہ ہے پتر واسطے پہ ہی دوڑ دیئے بسم اللہ پتر واسطے پہ ہی دوڑ دیئے پر حاجرہ پتر واسطے پہ ہی دوڑ دیئے میں حاج دے رکن بیاں بڑا ناما حاج دے رکن بیاں بڑا ناما جتے حاجرہ دوڑ رہیے سوڑے اسماعیل دی ماں دوڑ رہیے پیارے پیغمبر خلیل اللہ دی زوجہ دوڑ رہیے اتھے نبی بھی دوڑنگے ولی بھی دوڑنگے غانس بھی دوڑنگے عبدال بھی دوڑنگے کتب بھی دوڑنگے مالوی بھی دوڑے گا مفتی بھی دوڑے گا پیر بھی دوڑے گا فقیر بھی دوڑے گا اس جگہ تیان کے میرا سوہنا ابو بکر بھی دوڑے گا ہائے ہائے عمر بھی دوڑے گا عثمان بھی دوڑے گا علی بھی دوڑے گا بلال بھی دوڑے گا تلاؤ زبیر بھی دوڑنگے بلکہ میرے سونے قریم نبی دی لادلی بیٹی سیدہ فاطمہ بھی دوڑے گی اے فرشتیوں گوا بن جاؤ جتے میری ولیا پہی دوڑ دیئے اتھے میرا مابو کملی والا محمد مصطفیٰ بھی دوڑے گا